موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سٹیچنگ ویڈ گرین گرل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت پیارا سا شلوار کا پونچا ڈیزائن میں رانبتہ ہوں گی اب یہ دیکھیں یہ ہم نے شلوار کی کٹنگ کی ہوئی ہے اور لینٹ میں میں نے آدھا انچی ایکسٹر ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ پونچا بنانے کے لیے ہمارا جائے گا اب یہ دیکھیں شلوار کو میں ملٹی سائٹ سے کھول لوں گی اور اسے اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اندر جتنی بھی سلوار ٹا بھی نکل جائے لیکن جو ہماری درمیان والی تیہ کی سلوار ٹھوڑی وہ تھوڑی سی سہت تھی اس لیے میں اس کے اوپر ہلکا سا شاور لگا کے دوبارہ پریس کر دوں گی تاکہ وہ سلوار ٹھوڑ بھی ہماری نکل جائے یہ ٹھیک ہے اس طرح سے بلکل سیدھا ہم نے اسے پریس کر لیا یہ ہمارا پریس ہو گیا پریس ہونے کے بعد اب یہ دیکھیں ہم اپنی لیں گے چیپی چیپی کی چڑھائی ہے پانچ انچ اس لیے ہم پانچ انچ کا پہنچا تیار کریں گے ٹھیک ہے نیچے سے آدھا انچ ہم چھوڑ دیں گے اور چھوڑنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے میں اسے رکھ کے چپکا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں رکھتی جاؤں گی اور چپکاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے سائڈوں سے جو میری ایکس پر چیپی ہے میں اس کی کٹنگ کار دوں گی اس کی ہم نے کٹنگ کار دی اس کے بعد آپ نے ایک کپڑا لینا ہے جس کی چوڑھائی چیپی سے زیادہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے یہ میرا اوپر سے چیپی سے فولڈ ہونا ہے اس لیے کپڑے کی چوڑھائی زیادہ ہے اسے میں اس کے برابر رکھ کے اور سائڈوں سے جو ایکسٹرا کپڑا کٹنے ہیں وہ کپڑا بھی کٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے کٹ لیا اب میں آپ کو اس کی سلائے لگانا بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ ہمارا پونچے والا حصہ ہے اور یہ وہ کپڑا ہے جو ہم نے نیچے رکھ کے کٹا تھا اب میں پونچے والے حصے کو کپڑے کے اوپر اس طرح سے آدھا انچ کے اوپر اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں پونچے کی ہماری سیدھی سائڈ ہے اور کناری پر سلائے لگاؤں گی پونچے کی بکرم کے ساتھ جو ایکسٹرا کپڑا تھا وہ میں نے اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے فولڈ کر کے تیہ بٹھا لی تھی اور اب اس کپڑے کے برابر ہم آدھا انچ کے اوپر رکھ کے سلائے لگاؤں گی یہ دیکھ سکتے آپ میں نے اندر کی طرف ایکسٹرا کپڑا فولڈ کر لیا تھا اور کناری پر سلائے لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری فول کناری پر سلائی آگئی یہ سلائی آگئی سلائی کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس طرح سے کپڑا ہمارا اٹیچ ہو گیا اب ہم اسے الٹی سائڈ کی طرف اس طرح سے فولڈ کریں گے ہماری کناری والی سلائی بھی لگ گئی اور کپڑا بھی اٹیچ ہو گیا اب اس کے الٹی طرف میں اسے آدھا انچہ اس طرح فولڈ کروں گے اور یہاں سے کچھا کر لوں گی یعنی بڑے بڑے سوی سے ٹاکے لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے کچھا کر دیا سوی سے بڑے بڑے ٹاکے لگا لیا کپڑے کو فولڈ کر کے ہم نے اتنا ہی کپڑا فولڈ کیا جتنی ہماری چیپی تھی اس کے بعد میں نے پہلی سلائی تو لگائی ہوئی تھی اس کے بعد میں اگلی سلائیوں لگاؤں گی اور وہ سلائیوں ہم لگائیں گے پیر پیر کے وقفے کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ پیر سے تھوڑی کھلی ہی ہونی چاہیے یہ پانچ ہنچ کا پہنچ ہے اس کے اوپر آپ کی کافی زیادہ سلائیوں جائیں گے اس لئے آپ نے حیال لکھنا ہے کہ آپ کی جو سلائیوں ہیں ان کے درمیان وقفہ پیر جتنا ہے پیر سے کھلا پیر سے تنگ نہیں ہوگا تو وہ دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا اور آپ کی سلائیوں بھی بہت زیادہ لگ جائیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں سلائیوں لگاتی جاؤں گی اور اس سلائیوں کو میں نے فل پانچ ہنچ تک لگانا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح سے پانچ ہنچ چوڑا اگر آپ کو پانچ ہنچ زیادہ چوڑا لگ رہا ہے تو آپ چار لے لیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پانچ کمناسب ہے اور اچھا لگتا ہے اب میں اس کے اوپر سلائیوں لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے فل پانچ ہنچ تک سلائیوں لگا لی اور سلائیوں لگانے کے بعد ہم نے چارک سے نشان بھی لگا لیا یہ کتنا لگایا یہ میں بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا پہنچا ہے ساڑھے چینج تو میں نے ساڑھے چینج پر نشان لگایا اور ڈیرڈ انچ ہم نے اس کے اندر ایکسٹر کپڑا رکھا تھا جو کے بعد میں ڈیزائننگ میں یوز ہوگا اب یہ دیکھیں میں انڈ سے سلائی لگانا سٹارٹ نہیں کروں گی بلکہ جہاں پہ ہماری سلائیوں ہتم ہو رہی ہیں وہاں سے دو تین سلائیوں کو یہاں سے دو تین سلائیوں سے ہم اپنی اس طرح سے سلائی لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی لگائی پھر میں اپنی سلائی کو دو تین دفعہ پکا کروں گی تاکہ ہماری سلائی بعد میں نکلے نہیں ٹھیک ہے انڈ والی دو تین سلائیوں سے آپ نے سلائی لگانی ہے اور بلکل اندر جو شروع ہم جس طرح شروع کی سلائی لگاتے ہیں وہ سلائی لگا دوں گی اس کے بعد میں آپ کو پہنچے کر ڈیزائن نانکتا ہوں پہلے آپ نے اپنی نالی کی سلائی شروع کی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے میں نے یہ سلائی لگا لی اب میں آپ کو اس کا ڈیزائن نانکتا ہوں اس کے لئے دیکھیں یہ سلائی تو لگ گئی لیکن اب یہ جو ہم نے چاک سے نشان لگایا تھا یہاں تک اپنے پہنچے کو اس طرح فولڈ کر لیں کیونکہ اتنا پہنچا تو ہمارا تیار ہوگا یہ دیکھیں اوپر والی طرح سے میں نے فولڈ کر لیا اور آپ اسے ناہون سے یہاں اس طرح اچھی طرح پریس کر کے ٹیپ بٹھا لیں اب نیچے والی سائٹ کو بھی ہم باہر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح میں نے فولڈ کر لوں اور آپ اس طری سے بھی ٹیپ بٹھا سکتے لیکن میں نے ویسے ہی سے اس طرح اچھی طرح دبا کے دونوں کی ٹیپ بٹھا لی تھی اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے شلوار کی بیک والی سائٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر چونٹ نہیں ہے جو بیک والی سائٹ ہے نا اس کو ہم کیا کریں گے اس طرح آپ نے کھول لینا ہے یہ دیکھیں تیار سے کھول لینا اور اسے آدھا انچ فولڈ کیا اور پھر آدھا انچ فولڈ کیا اور آپ نے سلائی لگانی ہے لیکن یہ سلائی آپ نے یہ دیکھیں اس طرح لگانی ہے کہ اس میں آپ میرے چاک کا نشان نظر آ رہا ہے میں نے چاک کے نشان تک فولڈ ضرور کیا تھا کہ وہاں تک ہماری سلائی آئے گی لیکن وہاں سے فولڈ نہیں کیا مجھے امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھا رہی ہوگی کہ آپ نے اس طرح فولڈ کرنا ہے بیک سائٹ سے کہ آپ کا چاک کا نشان نظر آئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری سلائی لگ گی یہ اس طرح ہم نے کیوں فولڈ کیا یہ آپ کو انڈ پہ سمجھ آئے گی جب پورا ڈیزائن بنے گا ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے تقریباً جس طرح ہم بازو نہیں مناتے ٹیچ بٹن والے یہ اسی طرح ہمارا بنے گا کہ اوپر نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یہ بیک سائٹ ہوگی اب یہ دیکھیں میں آپ کو فرنٹ سائٹ جو ہے یہ دیکھیں جس سائٹ پہ ہماری چونٹ آتی ہے اس سائٹ پہ آپ نے لپس لگانی ہے وہ لگانی بھی بتا دیتی ہو اب یہ دیکھیں یہ ہماری فرنٹ سائٹ ہوگی اس دوسرے پلے کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور یہاں تک ہم نے جو تیہ بٹھائی تھی اس کے اوپر میں چاک سے ہلکا ہلکا نشان لگا دوں گی آپ کو اگر تھوڑا ویزیبل ہو کہ یہاں تک ہمارا تیہ جو ہے وہ تیار ہے اب اس سے یہ جو جتنا ہمارا پہنچا ہے اس کے اندر مناسب وقفے کے اوپر آپ نے بٹن لگا لیں اگر آپ کا پانچ انچ کا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے چھے بٹن لگیں گے تو اس لیے میں نے چھے مناسب وقفے پر نشان لگا لی اور اس کے بعد تقریباً دو انچ کی ہم نے لپس لے لیا ان لپس کو جو میں نے نشان لگایا ہے پینسل سے ان نشان کے اوپر اس طرح سے لپس کو رکھیں گے اور سلائی کریں گے یہ دیکھیں سلائی کا لپس سے آنا ان کا بند والا حصہ ہمارا اندر کی طرف ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے لپس کا آپ نے مناسب رکھنی ہے زیادہ اگر آپ نے کھلی لپس رکھتی تو آپ کی پہنچیں سے کھل بھی سکتی ہیں میں نے بالکل مناسب سی لپس رکھی ہیں اور انہیں ہم اس طرح سے جوڑ کے ہر نشان کے اوپر لگاتے جائیں گے اگر آپ پہنچائے اسے چوڑا لیں تو آپ پھر اس میں بٹن کم کر دیجئے گا کیونکہ اگر آپ کا پہنچائے اس سے چوڑا کم ہوں گا لیکن بٹن اتنے ہی ہوں گے تو وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا یہ پانچ انچ کے اوپر میں چھے بٹن لگا رہی ہوں اگر آپ چار انچ لیں تو آپ اس میں پانچ ہی بٹن لگا دیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بالکل اسی ترچے میں ہم نے اس طرح سے لپس لگاتے جانا ہے آپ نے جب اسے ترچہ فولڈ کرنا ہے تو آپ نے حیال لکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ترچہ بلکل ٹھیک طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ آخری میری لپس رہ گئی ہے میں اس آخری لپس کو بھی اس طرح رکھوں گی اور سلائی لگا لوں گی یہ ریکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لی سلائی لگانے کے بعد اب یہ دیکھیں میں اپنے اس کپ یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے نا اس کو فولڈ کروں گی میں آپ کو دکھا رہی ہوں فولڈ کرنے سے پہلے کہ یہ دیکھیں ہمارا اس طرح سے بلکل برابر لپس اور وہ تیائی ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی کہ اپنے اس کپڑے کو آدھا انچ اندر کی طرف ایک دفعہ فولڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر لپس کے اوپر اس طرح رکھ کے سلائی لگا دوں گی جس سے ہماری لپس بلکل گم ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ اندر میں نے شلوار کے اندر ڈیر 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 کپڑا اسی لئے زیادہ رکھا تھا کیونکہ وہ مجھے پتا تھا ہمارا لپس کے اندر اور دوسری سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے وہ بھی ڈیر 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 تھا تو ہمارا پورا آیا اس لئے آپ کو پہنچا ہے جتنا تیار رکھیں اس میں ڈیر 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 ایڈ کر لیجئے گا اور آپ یہ دیکھیں اسے میں آدھا اچھ اوپر فول کار کے لوپس کی سلائی کے اوپر سلائی لگا دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا بہت صفائی سے تیار ہوگا آپ کی لوپس کی داگے سلائیاں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا یہ فرنڈ سائیڈ سے بھی آپ کو دکھاؤں گی نا آپ کو پھر اچھے سے سمجھ آئے گی یہاں سے میں داگے ایکسٹرہ جو ہے نا وہ کٹ لوں گی تاکہ ہمارا نیٹلی تیار ہو اب یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اب ہماری ایک سلائی بس رہ گیا وہ سلائی کونسی ہے وہ ہے یہ لوپس والی اب یہ دیکھیں اسے ہم اندر کی طرف اس طرح سے فول کریں گے وہ تو ہم نے لوپس کے ساتھ سلائی لگائی تھی نا اب یہ ہم اس طرح سے اس کی پھٹی کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس پھٹی کو میں نے اندر کی طرف فول کر لیا میں نے مزید قریب سے دکھانے کی کوشش کی ہے یہاں سے شروع سے پکا کر لیں گے اور یہاں پہ ہم ایسے آخری لوپس تک سلائی لے آئیں گے اور پھر سلائی کو ختم کر دیں گے یہ دیکھیں آخر تک میں سلائی لے آئی اور اب یہاں پہ میں اس طرح سلائی کو پکا کر دوں گے یہاں دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ بھی میں اس طرح سلائیوں کو پکا کر دوں گے اور سوری داگوں کو کاٹ دوں گے اب یہ دیکھیں ہماری اس طرح سے ہوگی اب میں سیدھا کار کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں جب دیکھ سکتے ہیں کتنا صفائی سے تیار ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اوپر نیچے آئے گا وہ اندر اسی طرح کپڑا ہم نے رکھا تھا جس طرح بازوں کے ہم تیچ بٹن والے بازوں میں آتے ہیں وہ اس طرح اوپر نیچے آتے ہیں اس طرح شلوار کا پہنچا بھی آپ کا اوپر نیچے آئے گا اب یہاں پہ جو اس کے بٹنز ہیں وہ میں بٹنز لگا لوں گے یہ دیکھیں اس طرح لپس لگ گئے اب میں یہاں میں بٹنز لگا لوں گے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے بٹن لگا لیے ہم نے ایک ریڈ کلر کا اور ایک فیروزی کلر کا میرون سا اور فیروزی سے کلر ہے دو کلرز میں ہم نہیں لگائیں آپ سیم کلر کے بھی بٹن لگانا چاہے تو سیم کلر کے بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اندر کی طرف میں نے کیوں رکھا تھا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم نے اس طرح اسے اندر کی طرف نہیں رکھا ہوتا تو ہمارا یہ اس طرح سے تیار ہوتا جس سے آپ کی ٹانگ نظر آتی اور وہ دکھنے میں بھی اچھانے لگتا ہے اور ٹانگ بھی نظر آتی اب یہ دیکھیں اندر کی طرف ہے تو آپ کا ٹانگ نظر نہیں آئے گا یہاں پہ سائیڈ پہ آدھا ان کی سلائی بھی ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ